مطرو سال دوہزار اکچار میں جب میں اپنے بی اے کے آخری سال میں تھا میں نوکری میں آگیا تھا اور اس کے بعد میری جو بھی پڑھائی رہی وہ کارسپونڈنس سے ہی رہی اور ویسے تو بہت ساری چیزیں یہاں سے یعنی ایک رکشتر وشیو ویڈیاللہ سے ہم نے لگاتار کرنے کی کوشش کی پر فیلحال جو میری پڑھائی یہاں سے ہوئی ہے وہ ہے انگریزی ساہیت ایم اے ایم اے کی تو اس کے انتیم ورش کی پرکشائیں ہماری ابھی کل ہی سمپن ہوئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اس پرکشا کے اس پاٹھے کرم کے اس وشیو ویڈیاللہ کے سممنتھ میں جو انبھم ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ساچھا کر سکوں پہلی بات تو مطرو یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں اس پڑھائی کے لیے فارم بھر رہے ہیں تو اکثر جو ہمارے مطرو ہیں ہمارے جو جانکار ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو کلاسیز یہاں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب کارسپونڈنس کی جو کلاسیز ہوتی بھی ہیں وہ ایک آپ چارکتہ بھر ہوتی ہے آپ کی اٹنڈنس آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ چاہے آخری دن جا کے کرنے یا کسی اور کو بولنے پر ہم نے کہا کہ ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہم نے سکول سے پہلے سال چھٹی لی اور جتنی بھی کلاسیز تھی یہاں پر ہم نے ایک بھی مس نہیں کی پوری کی پوری جو کلاسیز تھی وہ لگائی اور ہم ان کلاسیز میں آنے کے لیے ایک دم بیتا ایک دم اتسک رہتے تھے اور جو انگریزی کا جوی بھاگ یا کرکشیت رویش ویدیالیہ کا ان لوگوں کے بھی کمال یہ رہے کہ ایک بھی لیکچر مس نہ ہوا جو سلیبس بچوں کو چھ مہینے یا سال میں پڑھایا جاتا ہے وہ کیسے کر کے اس کو ڈیڑھی یا دو لیکچر تک ہپا دیتے تھے اور ہمیں ایک وہ اشارہ مل جاتا تھا کہ آگے ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے تو جو یہ پرمپرہ پہلے سال سے شروع ہوئی وہ دوسرے سال تک آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کرکشیت رویش ویدیالیہ سے انگریزی میں ایمے کرنا آپ کا پورے پیسے وصول کرنے والا کام ہے کچھ ہمارے مطروں نے ہم نے جب یہ کورس جوئن کیا تو پہلے بتایا کہ یہاں سے مت ایمے کرنا یہاں سے آپ نے اگر داخلہ لیا پیپر دیئے تو آپ کے نمبر نہیں آئیں گے پر وہ بھی جو ٹیبو تھا وہ ہٹا اور فرسٹیئر میں میرے یہاں کرکشیت رویش ویدیالیہ سے جب ایمے کا ریزلٹ آتا ہے تو میرے سکسٹی ون پرسنٹ مارکس رہتے ہیں اور اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم نے پڑھائی کی ہو ویشے کو ہم نے ایک بار سمجھ لیا اور اس کو اپنے شبدوں میں پیپر میں انڈیل دیا ہم سب کے سب رکھتے ہیں کہ پچھلے سال سے کم تو نمبر ہمارے اب کی بار بھی نہیں رہیں گے شاید کچھ بڑھ جائیں تو یہ بھی بات جو کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ نمبر نہیں آتے تو آپ تھوڑا سا دھیان سے تھوڑا سا دلچسپی سے پڑھیں تو آپ کو بہت سارے نمبر ملتے ہیں ایک یہ بہت لاب رہتا ہے مطروں کہ کلکشیتر ویشو ویدیالیہ سے حالانکہ کورسپونڈنس سے ہم پڑھتے ہیں کچھ پندرہ دن کی کلاسیز ہوتی ہیں ان کو لگاتے ہیں پر اس کے باوجود ہمارے پاس ایک لیورٹی رہتی ہے کہ ہم کبھی بھی یہاں ڈیپارٹمنٹ آ جائیں وہ جو سکشک ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں اور کئی سکشک تو ایسے ہیں جن سے لگاتار ہم فون پر صلاحہ لیتے ہیں سجھاو لیتے ہیں کچھ اور دکت آئے تو اس کا سمدھان ان سے لیتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں تو جو بھی ہمارے دوست کرکشیتر سے بہت دور نہ رہتے ہیں تو وہ اس کورس کو یہاں سے آپٹ کر سکتے ہیں اور میں تو ایک اور بات ہے کہ ویسے تو بہت ساری پڑھائیاں ہو سکتی ہیں پر جو لٹریچر کی پڑھائی ہیں وہ اپنے آپ میں الگ ہی طرح کی ہے یہ آپ کو آپ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسا رہنے نہیں دیتی آپ کو ایک الگ دھراتل تک یہ لے جاتی ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے مانو ایک جیون میں آپ نے کتنے جیونوں کو جی لیا ہو آپ بھارت کا ساہیتیاں پڑھتے ہیں امریکہ کا پڑھتے ہیں اور دنیا کا بہترین ساہیتیاں پڑھتے ہیں جسے انگریزی میں انوڈیٹ کیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ساہیتیاں اور سیویلائیزیشن آپ اس میں جھوڑے ہیں کیسے انگریز جب یہاں راج کرتے تھے تو ان کے دیش میں کس طرح ہیں کے حالات تھے تو مانو من کے جتنے وچار ہو سکتے ہیں جتنے اس کے سمبھاونائیں ہو سکتی ہیں ان سب کی چرچہ ملتی ہیں ساہیتیاں میں آپ بہت دھک ہیں آپ دارشنک ہیں آپ کریئیٹیو ہیں آپ کچھ بھی ہیں آپ سب کو اپنے لائک ساہیتیاں سے ملتا ہے تو ساہیتیاں آپ کو ایک نئی درشتی دیتا ہے آپ کو نئے طرح سے اپنے سماج سے اپنے آپ سے پوری دنیا سے جوڑتا ہے تو اگر آپ ودیارتی ہیں اور آپ اگر ودیارتی نہیں بھی ہیں تب بھی آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری ککشہ میں کئی ہمارے ایسے دوست رہے جن کی عمر ساٹھ سال پینسٹھ سال یا پچھتر سال تک بھی رہی تو ہم جو ہم نے یہاں پر سیکھا اسے بہت حد تک مطمئن ہیں اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو لگاتار ہم چاہیں گے کرکشہ ترویشو ودیارتی سے کر سکیں تو پورے انگریزی کے ویبھاگ کا میری اور سے میرے جیسے انہے ودیارتیوں کی اور سے بہت بہت آبھار جنہوں نے ہمیں سکھایا ہمیں پڑھایا ہمیں نئے طرح سے پھر سے پڑھائی کے ساتھ جوڑا اور خاص طور سے اگر میں یاد کرنا چاہوں تو سب سے زیادہ یاد آتی ہیں میڑم موشا وہ پہلے سال ہم ان سے پڑھے تو وہ جس طرح سے ایک ریل اٹائچمنٹ بچوں کے ساتھ رکھتی ہیں ویسی درلب ہیں حالانکہ وکرم سر ہیں انہوں نے بھی بہت بڑھیا پڑھایا اور ان کے جوش ان کے جذبوں کو دیکھ کر ہمیں حیرانی ہوتی ہے اور رہل سر ہیں وہ بھی پیچھ میں آتے تھے اور رام نیواز سر ہیں ان کی تو جو جانکاریاں ہیں وہ ہم سب کو حیران کرتی ہیں اب کی سال ڈاکٹر دینیش ددیتی جی کے لیکچر ہم نہیں سن سکے ہمارے لیے ایک سیٹ بیک کیا جیسا رہا پر پہلے سال میں سر کو ہم نے سنا اور وہ اپنے آپ میں سنستان کے جیسے ہیں اور ان ناموں کے علاوہ ایک اور نام ہے جس کی چرچہ کیے بنا ہماری چرچہ پوری نہیں ہو سکتی وہ ہے بھاونا جی اور ویسے تو وہ ریسرچ سکالر ہیں پر انہوں نے جو بھی لیکچرز اپنے دیئے وہ بہت ہی تیاری کے ساتھ بہت اوبجیکٹیو ڈھنسے بہت ہی مچور ٹیچر کی طرح سے وہ لیکچرز انہوں نے دیئے کلاس کے بعد بھی ہماری بہت ساری شنکاؤں کے سامدھان وہ لگاتار کرتی رہی ہمیں کبھی بھی ان کو دکت آئی تو ہم نے فون کیا تو چاہے ایک گھنٹہ ان کو وہ بات کر کے ہمیں سمجھانا پڑا ہاں پر انہوں نے وہ سمجھایا تو ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے پر پریپکوتہ بہت ہے تو ان کے لئے بھی بہت ساری شب کامنائیں اور جیسے عمر میں ہم بڑے ہیں تو آشروات بھی کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو انگریزی کے بیبھاگ کو رکشتر وشو ویڈیالے کو اور ان سب لوگوں کو جن کی بدولت اس وشو ویڈیالے کی یہاں پر ستھاپنا ہو پائیں ان سب کو سمرن ہے ان سب کو نمن ہے آپ سب کے پرتی ہم انوگرہی تھے اور ہم یہ چاہیں گے کہ میرا اور ہمارا جو رشتہ یہ جوڑا ہے جب تک سانس نہ چھوٹے یہ رشتہ نہ چھوٹے Thank you موسیقی